ہمارے بزرگوں نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ بیچ راستے سے لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ جتنی دوری تیہ کر کر واپس جائیں ہیں آپ اتنی دوری تیہ کر کے اپنی لکچ تک جا سکتے ہیں تو ہندی والوں کو نمستے ہیں انگلیس والوں کو ہیلو میں ہوں ایم سنگر سرما ویڈیو شروع کرتے ہیں چلو اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طریقے کے ہندی سٹوری آپ کو ملتی رہے ایک بار ایک نو ای وقت مطلب ینگ لڑکا بہت پریسان رہتا ہے اپنی لائف میں اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں کسی سنت مہاتمہ سے جا کر ملوں اور ان کو اپنی پریسانی جا کر بتاؤں وہ جیسا ڈیسائیڈ کرتا ہے ویسا ہی کرتا ہے اور جاتا ہے ایک سنت کے پاس اور بولتا ہے مہاتمہ میں اپنے جیوان سے بہت پریسان ہوں میری جیوان میں بہت ہی جیادہ پریسانی ہے مہاتمہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلو وہ اس کو لے کے جاتے ہیں اور بولتے ہیں ایک مٹھی یہاں سے نمک اٹھاؤ وہ نمک اٹھاتا ہے اور بولتا ہے اس کلاس میں پانی ہے اس میں پورا نمک ڈال دو وہ ویسا ہی کرتا ہے اور ڈال دیتا ہے اور پھر مہاتمہ جیوان بولتے ہیں کہ تم اب اسے پی لو وہ پیتا ہے مہاتمہ جیوان بولتے ہیں تمہیں اس کا سواد کیسا لگا وہ دھوکتے وہ بولتا ہے کہ مہاتمہ جی یہ سواد بہت ہی کھارا ہے بہت ہی خراب اس کا سواد مہاتمہ جی بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب تم میرے ساتھ آؤ اور ایک مٹھی آنسے نمک لے لے اور میرے پیچھے پیچھے آؤ وہ ٹھیک پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے ایک مٹھی نمک لیتا ہے وہاں سے اور مہاتمہ جی کے ساتھ چل پڑتا ہے مہاتمہ جی کچھ دور جاتے ہیں آگے میں ایک جھیل رہتا ہے مہاتمہ جی اس لڑکے کو بولتے ہیں کہ ایک مٹھی جو نمک تم لائے ہو اس کو اس جھیل میں ڈال دو وہ پھر ویسا ہی کرتا ہے اس جھیل میں ایک مٹھی نمک ڈال دیتا ہے پھر مہاتمہ جی بولتے ہیں کہ اب اس کا پانی لو اور مجھے سواد بتاؤ وہ پانی لیتا ہے پیتا ہے اور خوشی سے بولتا ہے مہاتمہ جی اس کا سواد تو بہت ہی میٹھا ہے بہت سوادست ہے پھر مہاتمہ جی بولتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں مہاتمہ جی اور بگلیں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ پکڑ کے بولتے ہیں کہ ٹھیک اسی پرکار ہمارے جیوان میں جو پریسانی ہے یہ نمک کی طرح ہے جو بھی دکھ ہے یہ نمک کی طرح ہے ہم کتنا اس کا سواد لیتے ہیں یہ ہمارے اوپر نربر کرتا ہے تو اس طریقے چھوٹی چھوٹی کانیاں ہمیں بہت کچھ سکھا جاتی ہے کہ زندگی میں جب بھی دکھ ہو تو گلاس کی طرح نہ بنے رہو خود کو بڑھا کرو جھیل بن جاؤ تب ہی ہمیں جو بھی دکھ ہے ہمارے جیوان میں وہ ہمیں چھوٹی لگے گی اور اس کا سواد جھیل کے پانی کی طرح میٹھا اور سوادست لگے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اگر میرا یہ سٹوری آپ کو پسند لگا اگر تھوڑا ہی موٹیویٹ کیا ہو تو مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جاہند جاہ بھارت